بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈے بک ریپورٹ تو ڈے بک ریپورٹ ایکسل پہ کیسے بنائی جائے گی وہ میں آپ کو آج ہی کلاس سے بتاؤں گا تو ویڈیو آپ پوری اینگ تک دیکھی گا تاکہ آپ کو پوری ویڈیو سمجھ میں آسکے کہ ہم نے اس ڈے بک میں کیا کام کی ہے اور یہ کس مقصد کیلئی بنائی جاتی ہے ڈے بک جو ہوتی ہے وہ ہم بناتے ہیں اگر ہم انڈسٹری وغیرہ میں جب ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ منتھلی وائس یا ایئرلی یا ویٹلی جیسا آپ کا ریکارڈ آکارڈنگ تو آپ کی انڈسٹری کے مطابق ہوگا تو ویسا ڈے بک کا ریکارڈ ہم مینٹین کرتے ہیں تو یہاں ہم منتھلی ڈے بک بنائیں گے کہ ہم کتنا پیمنٹ ہم ریسیف کر رہے ہیں اور کتنا پیمنٹ ہم آگے پیٹ کر رہے ہیں اور ہمارا ڈے بک ہمیں کتنا بیلنس بتا رہا ہے یعنی ہماری ریپورٹ کیا بتا رہی ہمیں منتھلی تو اس حساب سے ہاں جو ہم بنائیں گے وہ ہم تین شیٹس کے اوپر کام کریں گے فرسٹ شیٹ جو ہوگی ہماری ڈے بک کی ہوگی تو یہاں پر میں رائٹ کلک کر کے اس کو نام دے جاتا ہوں ڈے بک اس کو میں نے یہاں پر نام دے دیے ڈے بک تو یہ ہماری پہلی شیٹ ہو جائے گی سیکنڈ شیٹ پر رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پر میں نام دے جاتا ہوں اس کو ریسیٹ اس کے بعد تھرڈ شیٹ پر رائٹ کلک کروں گا یہاں پر اس کو میں نام دے جاتا ہوں پیمنٹ اور اگر کلرس چینج کرنا ہے تو کلرس بھی ہم چینج کر سکتے ہیں رائٹ کلک کر کے یہاں سے آپ تیب کلرس سے کلرس چینج کر لیں یہاں پر رائٹ کلک کریں تیب کلرس سے آکر کلرس چینج کر لیں رائٹ کلک کریں ٹیپ کلر سے آ کر یہاں پر کلر چینج کر لیں اب جو کلر کے اوپر جس شیٹ پہ ہم ہوتے ہیں اس شیٹ کو یہ اس طریقے سے لائٹ کلر میں ڈیفائن کرتا ہے اس طریقے سے اب یہاں اپنے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم اپنے ڈے بک کا جو ریکارڈ ہوگا اس کو ہم یہاں پر لیں گے تو یہاں پر ہم ڈے بک کے ریکارڈ میں جو ڈیٹا بنائیں گے وہ کچھ اس طریقے سے بنائیں گے پہلا تو یہاں پر ہم اپنے سیریل نمبر ایٹ کریں گے سیریل نمبر کے بعد پھر ہم یہاں پر ایٹ کر لیں گے ڈیٹ آ جائی گی ہماری اور ڈیٹ کے بعد پھر ہم یہاں پر ایٹ کریں گے اماؤنٹ اماؤنٹ ریسیف اماؤنٹ ریسیف اماؤنٹ ریسیف ایٹ ہو جائے گا یہاں پر اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہوگا وہ ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا اماؤنٹ پیوی اور اس کے بعد جو لاسٹ جو ہمارے پاس آ جائے گا کولم وہ آ جائے گا بیلنس آ جائے گا یہاں سے اب جو ہم کولم کا جو سائس ہوگا وہ اس طریقے سے انکریز کر دیں گے اسی کے ساتھ یہاں پر ان کو ہم یہاں بول کر لیتے ہیں یہاں پر ہائلائٹ بھی کر دیں گے اس کو ہم یہاں پر اس طریقے سیلیکٹ کر کے یہاں پر اور اور یہاں پر جو ہائلائٹ ہو جائے گا اس طریقے سے فارمیٹ سے تو اب ہم یہاں پر سیریل نمبر ایڈ کر لیتے ہیں تو سیریل نمبر آپ ایک ساتھ ایڈ کرنا ہو تو اس کی ٹرک ہوتی ہے کہ آپ یہاں پر ہوم کے پینل کے اندر یہاں پر آپشن آئے گا آپ کے پاس فل سیریز کا آپشن آئے گا اور سیریز کے آپشن میں آپ یوز کریں گے کولم اور سٹیپ ویلیو ون سے سٹارٹ کریں گے منتلی کرنی ہے تو آپ یہاں پر تھرٹی اور یہاں سبب کے اوکے تو جیسی آپ کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس پوری کاؤنڈر تھرٹی تک آ جائے گی اب ڈیٹ کے لئے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ جس مند کی آپ بنائیں گے ڈی بک اس مند سے آپ نے یہاں پر جو بھی ڈیٹ ہوگی وہاں منشن کریں گے جیسے آپ کی جو ڈی بک ہے وہ ہے فرسٹ آگست سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ آ جائیں گے 2020 آ جائے گی اب 20 تک آ جائے گی یہاں پر اب اس کے بعد یہاں پر اماؤنٹ ریسیوڈ اماؤنٹ پی بل اور اماؤنٹ اور اس کے بعد بیلنس اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہوگا ابھی ہم یہاں پر اس کو یہاں سے ڈبل کلک کریں گے تو یہ کمپلیٹ آپ کی اس طریقے سے پورے مند تک بن جائے گی ڈیٹ یعنی فرسٹ آگست سے لے کر 30 آگست اس طریقے سے آئے گی اب ہم چلتے ہیں اپنے ریسیٹ والے شیٹ کے اوپر اب ریسیٹ والی شیٹ کے اوپر آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر تو اس کے لئے آپ نے یہاں میں آپ کو بتایا تھا ہوں یہاں بھی آپ نے ہائیڈنگز آرہ بنانی ہے سب سے پہلی ہائیڈنگز ہوگی آپ کی سیریل نمبر کی ہو جائے گی سیریل نمبر کے بعد پھر آپ کی نیکس ہائیڈنگ ہو جائے گی یہاں پر ڈیٹ کی ہو جائے گی اور ڈیٹ کے بعد پھر آپ کی یہاں پر آجائے گی ڈسکرپشن آجائے گی اور ڈسکرپشن کے بعد پھر یہاں پر آپ ایڈ کریں گے جو بھی ہوگا آپ کا کیش ہوگا یا آپ کا چیک ہوگا تو کیش اور چیک یہاں پر آپ کے پاس جو آجائے گی ہیڈنگز پھر اس کے بعد جو آپ کا ہیڈنگز ہوگی وہ آگی آپ کا اماؤنٹ آجائے گا اور اماؤنٹ کے بعد پھر جو آپ کا آئے گا سٹیٹس آجائے گا یہاں پر اس طریقے سے تو ان کو بھی ہم یہاں پر اس طریقے سے کولم وائز سیٹ کر لیں گے اب اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے اس ریسیوٹ والے جو بھی آپ کا ڈیٹا ہوگا اس کو آپ نے ٹیبل کے اندر کنورٹ کرنا ہوگا ٹیبل کے اندر کنورٹ کرنے سے یہ بتا چکا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی نیو اینٹری کریں گے تاکہ وہ نیو اینٹری آپ کی ڈی بک کے اندر ایڈ ہو جائے اگر ہم ٹیبل میں ایڈ نہیں کریں گے تو وہاں پر آپ کی ڈی بک میں اپ ڈیٹ نہیں ہوگی جب بھی آپ کوئی نیو اینٹری کریں گے تو ٹیبل میں کرنے کے یہ فائدہ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیو انٹری ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں سے آپ کیسے کریں گے یہاں پر آپ آئیں گے فارمیٹ ایس ٹیبل پر جائیں گے یہاں پر اور یہاں سے آپ کے پاس ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں ٹیبل کے آپ کوئی بھی ایک سٹائلز سیلیکٹ کر لیں جیسے میں نے سیلیکٹ کر لیا سیل اور یہاں پر آپ کے پاس چیک لگا ہونا ضروری ہے میٹیبل ہے اس ہیڈر پر آپ چیک لگائیں گے اور اس کو آپ کر دیں گے اوکی اب اوکی کرنے کے بعد جتنا آپ ٹیبل پر کام کرنا چاہتے ہیں اتنا ٹیبل آپ سیلیکٹ کر لیجئے جیسے کہ میں یہاں پر مجھے کچھ یہاں تک میں نے ٹیبل کو سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد اب میں ان کو کر دیتا ہوں یہاں سے فارمیٹ پر چیک لگا کہ یہاں سے اوکی کر دوں گا اور پھر اس کے بعد یہاں سے جو اس کو تھوڑا سا میں ہائیلائٹ کر لیتا ہوں بلیک ہیڈنگز کے اندر اب یہاں مجھے اس طریقے سے ورکنگ کرنی ہے کہ جب میں ڈیٹ وائز انٹری کروں تو سیریل لیمبر یہاں پر آٹومیٹکلی مجھے یہاں پر رائٹ چاہیے آٹومیٹکلی رائٹ کیسے ہوں گے تو اس کے لیے ہم یہاں فارمیلہ لگائیں گے ایکوال لگائیں گے یہاں پر ایف بریکٹ آن کریں گے اور سیلیکٹ کریں گے ڈیٹ والے سیلز کو اگر ڈیٹ والے سیل ہمارا برابر ہوتا ہے کس کس کے ڈبل کوٹیشن ڈبل کوٹیشن مینز یعنی کہ اگر بلینک سیل کے برابر ہو کومہ تو آپ کے پاس کیا جائے بلینک کومہ ادر وائز آپ کے پاس کیا جائے تو یہاں پر ہم لگائیں گے رو فارمیلہ اور رو ون انٹو ون اور بریکٹ کلوز اور ون انٹو ون اور بریکٹ کلوز اور ایک اور بریکٹ کلوز اور اب ہم کریں گے اس کو انٹر جیسی انٹر کریں گے تو پوری رو وائز آپ کے پاس فارمیلہ اپلایا ہو چکا ہے تو اب جیسے فار ایز ایمپل یہاں پر ہم کچھ بھی لکھتے ہیں تو دیکھیں آٹومیٹکلی آپ کے پاس سیریل نمبر یہاں پر ایڈ ہوتا جا رہا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر جو بھی آپ کو انٹری کرنی ہے اپنے ریسیو پوائز کیا آپ اس میں کیا کیا انٹری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے اس میں انٹری کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے آپ کے پاس انٹری ہے جیسے آپ نے فرسٹ آگست ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی اور ڈسکرپشن میں اور سیریل نمبر کا سائز ہم کم کر دیں ڈسکرپشن میں ہم یہاں پر جیسے کہ ایڈ کر دیتے ہیں اماؤنٹ ریسیو فروم جیسے یہاں پر نیم سابر رائٹ کر دی ہے کولم سائز بڑھا کر دیں گے اب جیسے کہ ہم اماؤنٹ ریسیو کر رہے ہیں کس سے پرسنگا نیم آ جائے گا ڈسکرپشن میں اب چیک ہے یا کیش ہے تو یہاں پر آپ رائٹ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ان کو سیلیکٹ کر کے لسٹ کی طرح بنالیں تاکہ آپ کو بار بار رائٹ نہ کرنا پڑے تو آپ ڈیٹا میں چلے جائیں یہاں سے ڈیٹا ویلیڈیشن آن کر لیں یہاں سے آپ لسٹ میں جائیں گے اور یہاں پر آپ نے جیسے کہ ایڈ کر لیا کیش کومہ اور اس کے بعد چیک دونوں آپ نے رائٹ کر لیا اوکے کر دیا اور اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس لسٹنگ بن چکی ہے چیک اور کیش کی تو یہاں میں نے کیش ایڈ کر لیا اس کے بعد کتنا جیسے کہ یہاں پر ہم ایڈ کر لیتا ہے 35000 اور سٹیٹس کے اندر کچھ بھی آپ رائٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر ایڈ کرتی کلیر تو سٹیٹس میں آپ کوئی بھی ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں کوئی کوارٹس دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں ابھی یہاں پر میں نے کلیر والا ایڈ کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں سیکنڈ یعنی کہ ہم سیکنڈ آگست کو کوئی پیمنٹ ریسیو کر رہے ہیں اور آٹومیٹکلی سیریل نمبر بھی آگئے اور اب یہاں پر ہم دے رہتے ہیں اماؤنٹ اب اماؤنٹ کس سے ریسیو کر رہے ہیں تو میں یہاں پر جا کے چینج کر لیتا ہوں جیسے اماؤنٹ ہم ریسیو کر رہے ہیں یہاں پر ساتھ سے اور کیا چیز ہے کیش ہے چیک ہے تو ہم نے یہاں پر کیش لے لیے کتنا کیش یہاں پر آ رہا ہے تو یہاں پر ہم جیسے کر لیے 30,000 اور اس کے بعد status بھی ہم نے یہاں پر دے دیا ہے clear clear کا status ہم نے دے دیا ہے تو یہی پروسس اب ہم نے ریسیو کیلئے کر لیا اب ہم چلتے ہیں اپنے پیمنٹ والی ریسیو کی طرف ابھی ہم ڈے بک میں جا کے دیکھیں گے تو ڈے بک میں ابھی ہمیں کوئی بھی ایزا پلیننگ یا ہمارے پاس amount نہیں آ رہا کیونکہ اب ہم ڈے بک کے پر ورکنگ کریں گے اب ہم چلتے ہیں پیمنٹ کے اوپر تو پیمنٹ کے اوپر بھی آپ نے سیم یہی پروسس آپ نے اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر serial number add کر لینا ہے یہاں پر serial number کے بعد وہی آپ کے پاس date ہو جائے گی اور date کے بعد یہاں پر آ جائے گا آپ کے پاس description آ جائے گی description کے بعد یہاں پر آئے گی cash اور یہاں پر آئے گی check check آ جائے گی check کے بعد پھر یہاں پر same وہی heading رہیں گی amount اور پھر آپ کے پاس آئے گا یہاں پر status تو یہ heading same رہیں گی اور size ہم یہاں پر column کا set کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے bold کر لیتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے table کے اندر convert کر دینا ہے یہاں سے ہم table format select کر لیتے ہیں اور یہاں سے جو بھی آپ کو table select کرنا ہے وہ آپ select کر سکتے ہیں یہاں پر تو جیسے کہ میں نے یہ table select کر لی یہاں پر اور یہاں سے جو ہے ان کو ہم highlight کر لیتے ہیں color change کر لیتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے اس کے ساتھ بھی same formula equal if bracket on bracket on کے بعد this cell equal to empty comma empty quotation منا رہا ہوں یہاں پر اور raw کا formula لگائیں گے one into one bracket close double bracket close کر کے انٹر کر دیں گے اور اسے بھی drag کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر سیل کے اوپر formula table کے اندر automatically apply ہو جاتا ہے اب date کے اندر یہاں پر جو بھی اب آپ کی جو payment آپ نے کرنی ہے کہ کس 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 وی ڈیٹ کو کی ہے تو وہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اب جیسے آپ نے payment کر دی ہے 1st august 2020 2020 کس کو payment کی ہے تو آپ نے یہاں پر لگ دیا amount paid to salman تو یعنی آپ نے salman کو جو ہے وہ payment کر دی ہے کتنی payment کر دی ہے تو cash اور check کی requirement یہاں پر بھی آپ وہی process کی طرح دیں گے یہاں پر data validation کو use کرتے وے list اور یہاں پر کش اور یہاں پر آجائے گا check کش اور check کی requirement آجائے گی یہاں پر اس کم کر دیں گے اوکے تو ہم یہاں پر select کر لیتے ہیں cash اور اس میں ایک منٹ ہم نی change کر لیتے ہیں یہاں پر کاما لگنا تھے یہاں پر تو ہم یہاں پر select کریں cash اور check اماؤنٹ کی میں کتنا اماؤنٹ آپ نے pay کی ہے تو یہاں پر اماؤنٹ آجائے گا جیسے میں اماؤنٹ کر دیا 20,000 اور status میں ہم یہاں پر دیتے ہیں کہ receive یعنی received کر لیا کوئی status دے سکتے ہیں ہاں پر اسی کے ساتھ ہم entry کریں گے تو entry ہم کرتے ہیں بعد میں تو اب ہم چلتے اپنی day book کی طرف اب day book کے اندر آپ نے یہاں پر کیا کام کرنا ہوگا اب day book کے اندر ہم formula apply کریں کہ آپ پہلے سب سے رہے range اور criteria پھر اس کے بعد سم range تو range کے اندر آپ نے سب سے پہلے select کرنا date کو update ہم کس کی بات کر رہے ہیں receive تو اب ہم receive پہ جائیں گے تو یہاں پر ہم جا کے range select کریں گے جو آپ کی date والا cell ہوگا یعنی پورا column اس کو select کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم لگائیں کاما اب آپ سے بولے criteria پہ ہم کیا کریں دے book والے cell میں چلے جائیں گے تو کریں گے تو دیکھیں آپ نے 1st august کو کتنا amount receive کیا 35,000 آ چکا یہاں پر تو دیکھیں آپ receive والے کے اندر جائیں دیکھیں 1st august کو 35,000 amount receive کی ہے اسی طریقے سے اگر میں یہاں پر 1st august لگ دوں اور یہاں پر day book میں چلے آتا تو دیکھیں میرے پاس کتنا amount آ گیا 65,000 یعنی کہ آپ 35,000 اور 30 دونوں پلس ہو چکا ہے تو 1 دن میں آپ نے receive 65,000 اس لئے واپ پس ہم 2nd کر دیں گے تو آپ کے پاس کتنا آ چکے 35 ہو چکے اسے ہم یہاں سے double click کریں گے پورے column کے اندر اپلائے ہو اب ہم چلتے اپنے again day book والے sales کے اندر sheet کے اندر جائیں گے amount table کے اندر form equal sum if range کے اندر اسی date والے column کو لیکن ہم جائیں پیمنٹ والی sheet کے اندر پیمنٹ میں جائیں گے date والے ہم پورے column کو select کریں comma لگائیں comma لگانے کے بار اب آپ kriteria پوچھے گا تو kriteria میں میں select ہوں اس والے sales کو پھر میں comma لگاؤں گا یہاں پر اب آپ سے پوچھیں sum range تو sum range کے لیے آپ again payment والی sheet پہ جانا ہے اور یہاں سے all amount والے sales کو select کر لینا ہے bracket close کر لیں یہ پر یہ کوئی بھی payment نہیں آ رہی تو میں اب یہاں پر entry کر لیتا ہوں جیسے کہ آپ کے پاس آ چکی ہے 2nd august 2020 اور اب یہاں پر آپ دے دیئے amount pay آپ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے name change کر دیا ہے جیسے آپ نے پر فرحان name add کر دیا فرحان کو آپ 2nd august کو آپ 25,000 payment کی ہے تو آپ dbook میں جائیں تو یہ دیکھیں automatically 25,000 آ چکی یہاں پر balance کی بار آتی ہے کہ balance یہاں پر ہم کیسے چیک کریں گے تو اس کے لیے پہلے تو آپ equal لگائیں گے یہاں پر جو آپ receive amount ہوگا آپ نیس کر دینا پہلے سیل کو اور آپ کریں گے یہاں سے enter جیسے enter کریں گے تو دیکھیں یہ آپ balance آ چکا ہے first date क ہم کیا کام کہیں گے یہاں پر آپ change کر رہا ہوگا تھوڑا formula equal لگائیں گے کیونکہ آپ کا balance تو show ہو رہا گا لیکن previous balance رہے گا تو آپ اپنے previous balance کو select کریں plus کر دیں جتنا آپ receive کیا ہوگا اور minus کر دیں گے جتنا آپ pay کر چکے ہوں گے اور اس کو کر دیں enter جیسے enter کریں گے تو 30,000 جیسے آپ کے پاس 35,000 first rate کو آپ نے receive کیا 20,000 آپ نے pay کیا تو کتنا بچ گیا balance 15,000 अब 15,000 आप अगले दिन 30,000 रुपे collect कर लिया और 15,000 आप उस एड़ कर दिया तो total आप के पास जो करेंगे payment के अंदर वो automatically आप की day book के अंदर add होती चले जाएगी तो यह हमारी day book report थी जो हमने आज आज़ी class में बनाई है तो अगर इसमे problem हो तो comment में जरूँ share कीजीगा और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा मिलते है नेक्स वीडियो में शुक्रिया